قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات کریں چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب سننے ابی دعود شریف ہے کتاب السنہ ہے اور حدیث نمبر چار ہزار چھے سو انتیس ہے حدیث کے راوی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کے بیٹے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسری بیوی سے ہیں تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب اسے بہتر کون ہے تو حضرت مولا علی نے جواب دیا حضرت ابو بکر ہیں حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا پھر کون ہے تو مولا علی نے جواب دیا حضرت عمر ہیں حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اپنے والد سے دریافت کیا پھر کون ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں کہیں گے اس لئے میں نے کہا حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس گمان کے تحت میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ ہوں گے یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد آپ ہوں گے چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب میں نے کہا کہ آپ ہوں گے تو ابو جان یعنی حضرت مولا علی نے فرمایا میں تو مسلمانوں کا ایک عام فرد ہوں اللہ اکبر میرے بھائیو اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس حدیث پاک میں ہم سب کے لیے بہت سارا پیغام ہے درس ہے عبرت ہے حضرت مولا علی جیسی شکشیت اپنے آپ کو ایک عام مسلمان شمار کرتی ہے مگر آج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آتا جاتا خاک نہیں ہے پھر بھی ہم ایک دوسرے پر فضیلت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مولا علی سے سیکھو بہرحال اس حدیث پاک سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت سدی کے اکبر کو ہے پھر حضرت عمر بن خطاب کو ہے پھر حضرت عثمان غنی کو ہے پھر حضرت مولا علی کو ہے ان چاروں خلافہ راشدین کو ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہم فضیلت والا مانتے ہیں مگر اہلِ بیتِ اتھار کا نام لے کر مولا علی کا نام لے کر محبِ علی اپنے آپ کو بتا کر علی علی کا وظیفہ دکھا کر بہت سارے لوگ جو گمراہ ہیں تفضیلی فرقہ سے ان کا تعلق ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان مولا علی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں مولا علی کی اولاد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ تفضیلی فرقہ والے ہم اہلِ سنت و جماعت کے لوگوں کے درمیان اپنا باطل عقیدہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی حضرت مولا علی کا نام دیکھ کر اہلِ بیتِ ادھار کے نام کا وظیفہ دیکھ کر ان کے دامِ فریب میں آ جاتے ہیں میرے بھائی اس حدیثِ پاک سے ثابت ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے حضرتِ صدیقِ اکبر پھر اس کے بعد حضرتِ فاروقِ عظم اور حضرتِ محمد بن حنفیہ خود فرمانے کہ اگر میں دریافت کرتا ہوں ان کے بعد تو نام لیتے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی کا تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے بعد حضرتِ عثمانِ غنی ہے اور پھر حضرتِ مولا علی ہے یہ فضیلت ہے یہ ترتیب ہے تو یہ اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے خلاف جانا گمرہیت ہے تو اگر آپ کے سامنے کوئی بھی انسان چاہے ٹوپی والا ہو چاہے داری والا ہو چاہے اہلِ بیت کا نام لینے والا ہو چاہے علی علی کا وظیفہ کرنے والا ہو اگر وہ آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے دیکھے کہ حضرتِ مولا علی صدیقِ اکبر سے زیادہ فضیلت والے ہیں حضرتِ فاروقِ عظم سے زیادہ فضیلت والے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی سے زیادہ فضیلت والے ہیں یا وہ یوں کہے کہ تمام صحابہِ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرتِ مولا علی کو ہے تو سمجھ جاؤ یہ سنی نہیں ہے بلکہ یہ تفضیلی ہے اور یہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ آپ کو گمرہ کرنے کے لئے آیا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ پہچان لیجئے ان سے دور رہیے ورنہ یہ آپ کے عقیدے کو متزلزل کر دے گا آپ کے عقیدے کو بگاڑ دے گا اور جب مولا علی نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر حضرتِ صدیقِ اکبر اس کے بعد حضرتِ فاروقِ عظم اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صدیقِ اکبر سے بھی زیادہ فاروقِ عظم سے بھی زیادہ حضرتِ مولا علی کی فضیلت ہے تو پھر سمجھ جاؤ ایسی انسان مولا علی کے قول کے خلاف جا رہا ہے مولا علی کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے اور جو مولا علی کے فرمان کے خلاف جائے ان کے قول کے خلاف جائے وہ مولا علی کا محب نہیں ہو سکتا مولا علی کا دشمن ہے صرف دکھاوے کے لئے حضرتِ مولا علی کا نام لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل سنت کے عقیدے پر جلائے اسی عقیدے پر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ تفضیلیوں کے فتنوں سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام صحابہ اکرام کی عزت و احترام اپنے آل و اولاد سے اپنے جان و مال سے زیادہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ